التماثد و یا اللہ یا رحمان یا رحیم باقی عالی اطحاب حوالی اخیر سلسلہ اعضاء عجرِ رسالت الشیم سید زرغان بادشاہ صلو زنگی صحت سلامتی بما عزیزان بما اقربا بما احباد وارث حقیقی راست کا میرے خالق یہ سلسلہ جاری رکھنی توفیق اللہ بہت بڑا مذہب شیعہ کے خدا پیدا آیا سرکارِ علامہ سید نصیم عباس لزی حال اللہ مقام مغلوب انہوں نے بارت میں ایک شیری پڑھ دینا ورنہ میں اگر چاند انہوں نے پورا عشرہ پر میں آہ 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 لینے افسوس دیں آخری منزل آہ گل چینِ عزل سے ایسی نادانی ہوئی پھول وہ توڑا کے گنشن بھر میں ویرانی ہوئی ہے ایک خطیب ایک وائز ایک محقق ایک سکالت اور پھر شرافت نال نال ساتھ اندازِ کتابت منفرد الفاظ اپنا پورا خاندان لائے کے لفظ ابرا نصیم باعث صاحب نے سامنے ایس طرح کھڑے ہو جانے سامنے کہ کیڑا خوش قسمت ہے جس نو نصیم اپنائے گا اور جرا لفظ سرکار علامہ نصیم عباس تے موچو نگل دا سی تو لفظ باقی خاندان جو جا کے بڑے تکبر نال بیٹھ دا سی تے باقی خاندان کہنے ازی ہاں بھئی توں تکبر کر سکنا ہے توں باد نصیم نوچھو کیا ہے زمین کھا گئی آسمان کیسے کے بہت بڑا خلائے جو میں مباو درغام بہت سورا لجبالے میرا دخون ہے اختلاف ہندے رہن دینے پر آمد وہ کوئی ایسی بات نہیں لیکن اختلاف بھی سادھے کوئی نااقینے دے سا تنظیمی سا تنظیمی ہندے رہیں دینے تو اڈے بھی ہندے رہیں دینے سا اڈے بھی ہندے رہیں دینے لیکن وہ یہ کرسے تو ختم ہو گیا ہے اور جو میں انہاں نے مرہوم لیاقت عباس لیاقت عباس لیاقت عباس لیاقت عباس دے بیٹے انہوں نے کیا انہوں نے اٹھ کے کمیں اور یہ حصلہ حفظائی کی اس طرح قوم تو واضح ہے کہ سرکار علامہ نصیم عباس دے بیٹے جیڑے انہوں نے مدو بھی کیتا جائے حفظ حفظائی بھی کیتی جائے کہ چھپڑ گیا ہا چھپڑ گیا تو ظاہر ہے کہ دو شعبے نے ایک شعبہ ہے ذاکری ایک شعبہ ہے خطابت ذاکری شعبہ جیڑے اوہ دے تھوڑی تیزی اوہ جلدی کریب آلنگا ہے اور خطابت دھیمے دھیمے خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ اپنا محول پھیلا گیا وہ یہ تو ہندہ ہے پھر کہ ظاہرے کو ذاکر نہیں یہ بیٹا جیڑے اس نے اچھا پڑے آئے خدا بندی عالم اس نے کامیابی ہو کامیانی عطا فرمائے آمین جو بخل ناکیتا کرو آمین سالے اور سرکار علامہ نصیم عباس دیمے اس سارے سواب بھی میلس رکھی اپنے اٹھے شخم پھولے ادارت تو ادھے جگرت شیف لیاو پنچھے بندے پڑھنا لے ہوں گے کلسہ پڑھے آ جائے گا ماتنداری ہوئے گی ظاہر ایک کے مرند بعد نہ زمین دیتی جا سکتی ہے نہ پیسے دیتے جا سکتی ہے نہ کار دیتی جا سکتی ہے نہ کٹھی دیتی جا سکتی ہے بابا درغان شاہ جی مرند بعد مرہوم سب تو بڑھتا توفہ ہے محبہ تے توسائے بابا درغان شاہ جا سکتی ہے بابا درغان شاہ جا سکتی ہے سب کو نوازتے ہیں جیڑا بھی مومن چلا جائے سامین چو چلا جائے بانیان چو چلا جائے ماتمیاں چو چلا جائے بخل تو کم نہ لے کرو اختلاف ہوندے نہیں زندگی جدن کوئی چلا جاندہ ہے مولا علی فرمایا انسان تیرے پاس دو چیزیں ہیں ایک ہے تیرا جسم ایک ہے تیری روح تیرے جسم نے مٹی میں جانا ہے اور تیری روح نے میرے پاس آنا ہے میں حیران ہوں کہ جس چیز نے مٹی میں جانا ہے اس کو تُو روز سمارتا ہے اور جسم نے میرے پاس آنا ہے اس کا بھی کبھی خیال کر لیا تو ایک جلسہ اتنا طویل ہوں گا ہے جری بین لقوامی اس تقل مہر نفسیات نے وضع کی تی ہے وہ اٹھ گھنٹے جن کے اٹھ گھنٹے ڈیوٹی بین لقوامی میں آرے پاکستان دا نہیں دو سو چیسی مبارک دا تھا اور ہر دفتر دا تھا تو اٹھ گھنٹے دے بعد چار گھنٹے اور ٹائم ہوتا ہے غریب اندے لالہ اندینے بار دے تو کتنا ہو گیا یعنی کہ گل بھاران تے بھک دی یعنی کہ بھاران تو گئے اور ٹائم بھی تھا نہیں لگ دا ایک واحد ذکرِ حسین ہے جیتے سارے کلیے غلط ہو جاندے نے یہ تھے چل دے ہی رہی دا ہے 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 چل دے ہی دا ہے کیونکہ اللہ نا وعدہ ہے حسین تُو جس وقت میرے راہ چاہے ہیں تُو سالہ دی بھروانی کیتی تُو گرمی دی بھروانی کیتی تُو سردی دی بھروانی کیتی تُو سفر دی بھروانی کیتی اور میں بھی تیرے نا وعدہ کرنگا جدن تیرا ذکر ہوئے گا میں بھی مومنین دے ذین جو خیالات ختم کر دیاں گا نہ گرمی ذین چوائے گی نہ سردی دی بھروانی کیتی تو ایک خصوصی دعا کرو سید علام وعد شاہ صاحب مرحوم مدفور اور سید حسین علی شاہ صاحب مرحوم مدفور کہ خدا مند عالم اُنہ دی روح اپنے اس لائک بیٹے تھے جس نے اُنہ دی سالس وعواز تھے ہمیشہ اطمام کیتا کہ اُنہ دی روح اپنے اولاد تے راضی ہوئے اور اِس سلسلہ وارث سے زمانہ دے بھروڑ تا چلنا رہے اور اس کے بعد پھر وارث آ جانگے تو وارث آن خود اختیار ہے وہ اسنو بہتر گھنٹے کر دینے سو گھنٹے کر دینے سارا سال کر دینے قیامت تک کر دینے کیونکہ کلی اختیار سادے کول نہیں کلی اختیار وارث سے زمانہ ہاں جناب اُنہ دن بھنیاں کرنا سننے اللہ اللہ سلام اچھا سلوات جو تھوڑی تھوڑی حل کی جہای تھقاوٹ ہے اسی تھقاوٹ نو چھوڑ کے عشق نوزین رکھے اچھا سلوات پڑھو دن بھنیا آئے ساڑے سارے آنے مرہومین ساڑی راہ پہ بیندے نے کہ اتنا بڑا پروگرام دو دن ایک راہ اور طویل پروگرام ساڑے عزیز بھی اس پروگرام چکے ہیں آیا ساڑے بازتے بھی کچھ کر دینے یا نہیں کر دیں آپ نے اپنے مرہومین نوزین اٹرہ کے کوئی بندہ غفلت نہ کرے جڑا بیٹھا ہے دائیں بائیں اگے پچھے جڑے کھڑے نے حتیٰ کے مسکورات بھی اپنی آن آوازیں ختم کر کے اپنے اپنے مرہومین نویت واری اتنی سمی سلوات پڑھ کے دیو کہ انہ ریال میں برزر کے شرور آزی ہو اللہ انتہائی معذرت نہ ساڑے کچھ بہن بھائی بے وارس گئے یا اولاد نہ لائے کہ انہ گوش ماتی نہیں یا دنیا چیسے گھر کو گہنے کہ انہ اپنے مرہومین دینا چھوڑ دیتا ہے کجھ نہ دا پڑھ نہ رکھ نہیں اسی انہ دے وارس ایک سلوات انہ دے سوا واسط بہو بہو سلوات 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 محمد آمین اعوذ باللہ من الشیطان الردیم بسم اللہ رحمہ رحیم سلوات اللہ سلوات بہو چلے آئیے سوا دو چلے آئیے سوا اللہ سل اللہ محمد اللہ محمد اللہ 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 وقفہ والسلام اللہ عباد اللہ اللہ واسط فا حضور دناو سلوات پڑھ واجب ہو جانا دی اس واج سے محمد علم چون چاہیے معصوم دان نام اگر کرنا دیا جائے کہ پھر سلوات پڑھ پڑھ واجب ویسے مصطح خصوصاً چاہیے محمد محمد تو یہ بھی نہ توہرین شرفاں گھر بہنگے امان دے دا اور دے بہنگاں بستے دے مدینہ دیگا ستائی اور اٹھائی رجلی درمیانی راہ باعداد نماز مگرے بہنگے امام صلی اللہ علیہ السلام ترے خطوے دیتے میں سلواتہ کی یہ سارے ممنہ پڑیئے میں دعا مگا یہ سارے آمینہ کیے میں صلی اللہ کے پیران تک گناہگار مصانہ میرے دامن چوکش ہے نہیں تو ساں سید ہوندے ناتے میرا حیاء کیتا ایک انام کیتا جات کے میں سید شباب احل جنہ نہیں ہوں حسین جنب دیاں جوانہ دا بھی سید ہے میرے اہل سنت بھائی خدا اور خدا دے رسول دے باستے صرف گاناں تے زور ماندے ہو صرف نفرت تے زور ماندے ہو ساڑھی سنو دے سید اتر رسول دے ترائے خطوے جتے نے مسجد نوی دے سامنے کھلو کے اسی کربلان رنگ دے ہو بھی حسین کلہ رہے گئے اہمینہ مدینہ چی کلہ رہے گئے کچھ لوگ خبے گذر گئے کچھ سجد جس سے ترائے خطوے کسے نہ سنیں میرے شیعہ سنیں بھائی چھوٹے آگے نہیں روی دا وڈیاں گی روی دیں دکھ ہمیشہ چھوٹیاں نہیں رسی دیں چھوٹیاں دلہ سا دیں دیں دکھ وڈیاں رسی دیں امام حسین دامیاد نے رنے نے خیام تو بحر چھپ چھپ گئے کہ مر تو سارے چھوٹے ہیں جڑا بل جاہر رنے اچا رنے او اٹھائی تے ستائی رجب دی درمیانی رات کدھی نانے دی کبر تو چھوٹا کدھی مال کبر تو چھوٹا کدھی مال کبر تو چھوٹا جی نکیاں کے تو روی دیں نہیں نکیاں تے دلاسہ دیں دیں عریق سکر اکی روندے کاسم اکی روندے آن محمد اکی روندے ان سمجھا ہی کرتے ہیں اور اے جملہ جڑا محمد بندہ ہے خود ہی حیر نہ نکلی تو میں دکھ لگے گا بھی وہ سننا کی جاندہ ہے اور وہ آیا کیوں میں نانے درو دنگا اللہ کیا دینے نانا انہاں بنیاں میرا خطبہ نہیں سنیاں جناں لکھا ماری تیری مور تے میں نے بیکھیا ہے جی ہو تو اس میں دکھ لگ دیا نا کہ اس بیکھیا ہے ایک بندے سفیر پتر بیکھی نہیں تو دیتے دو کھٹ لگا فرمایا نانا اوہ بننے بھی میری گل میں سنیاں اے پیڑی ڈھائے جنہی رسول دے پتر دی نکلی ہے روزہ رسول اور مسجد نبی دے اندر خد اگر مدینہ جاؤ تو ہنو ہر شیفت کٹھی ملے اے دے اے آواز جناب زینب صلو اللہ علیہ وسلم بس دل جو سلوات پڑی تھی جیسے مسائب ہوئے پھر دل اس سلوات پڑی نا آتے لینا پہندہ مسائب ہے آؤں جی امہ جان بیٹا نستہ جا دوڑ کے جا تیرا ماما پیار ہوگا ہے تیرا مامے ناکی اپنے گھار نہ جائے گی میرے گھار محمد تو رونیاں کھنک محسوس ہو جاندہ ہے کہ رونیاں نے امام صلی اللہ علیہ السلام اپنی ساری خوشش کی تھی اکسرو پوچے کہ میرے بہرین رہن دے ہیں مگر رون اکالوں چھو گھر دے جائے گا اے کرسی دے بیٹھ کے جناب عبداللہ اُنا دینا چاہے بقاور اقد الفرید مورخ دے تا پہ مورکہ مبتلا سا ایک چھ مینے دا بخاروں دا سی یہ دا ہون علاج دریافت ہویا ہے پہلے اس کا کوئی علاج ہے نہیں سی ایک راز میں ایوب بھی بیمار ہوئے یاکوب نے خزن لگا غم لگا پتردہ ایک الگ سلسلہ ہے اس کے ان میں نہیں جاں گا کہ اُنا دی جری طبیعت خراب اندی ہے اس ویڑے دی نبیاں دی معصومہ دی اُدھے چرغاز تھی وہ ایک الگ موضوع ہے تو سرکار لیٹے رہے ہیں سن تو پھر جس پاک بیویڈی آواز آئی بیٹا آون جی ارمان جان بیٹا چاچے مسلم نے بلا گیا تو جنابِ مسلم نے نال پاک سینڈ ہو کہ یہ بھی آ رہا ہے تو اس طریقے نال ابو طالد دی اولاد اکھٹھی ہو گئے کس دیگر جنابِ جعفرِ تیاب دیکھتا ہے اگلان کھڑیاں نہیں ہیں سمینیاں نے پھر مسائب اگر سمجھ آئے گا نہیں تو اسوں میں نہیں آئے گا یعنی کی اسلام بچاندہ پہلا جلاس کو جنابِ جعفرِ تیار دیکھا رہا ہے اے کرسی تے امام حسین علیہ السلام اے کرسی تے جنابِ مسلم اے اے اس طرح لیٹے انہیں جنابِ عبداللہ جعفرِ تیار دے وڈے بیٹے ان میں مزید سمجھا ہوا یا سمجھا گئے اچھا آگا ایٹھو عباد آئی جنابِ عبداللہ دی جنابِ زینب دے وارس اور محمدِ بابے دی بیٹا ایک خدمت کرو اور ایک منو سہارا دے کے بٹھا دیو جن میں اچھا نہیں بھی الگ دا مار فتاڑا بندہ اگر میرے جملے نو نہیں پکڑ کرے گا عرفانی بندہ جڑا مار فت رکھ دا ہے علم مارا بندہ نہیں جڑا مار فت رکھ دا ہے تو منطف لگے گا علم مارے بندے تو یہ گلی بڑی ہے فرمایا بیٹا میں اچھا نہیں بھی لگ دا مینو سہارا دے کے میرے پچھے بہ جا مینو نہ بڑی عجیب جئی محسوس بھی ہونی یہ گل کہ رسول دا پتر بیٹھا ہے کہ میں بیٹھے اے اس وڑے را دا بھائی اے اس وڑے را دا تو باپ نو سہارا دے کے بٹھتا جا تو جنابے عبداللہ علی نے بھئی رونے کیوں ہو رون تھی آواز تو اڈی آئی ہے اثر ہوئی تھی آتا ہے فرماید دین تے اوکھی بن گئی تے کسی حصہ بھائی گرلی کسی نہیں سنی حصہ کسی تھی چند بندیاں نا سنے آئے گا تے باوے رن بتایاں باوے علی رضا رہاں نہیں بتایاں باوے زوار شاہ ماری ہے چلے نہ ہوئے اس علاقے چے ذاکر خطیب سی باب مقبول ساں اللہ سے سیر زنگی دے انہاں دے جلسے تے آئے ساں انہاں بھلایا ساں مگر اے کہ وہ زبان پڑ دے ساں پٹھاری تے اس وجہ تو ان لوگاں نے قدغن لابتا اطراز لابتا چونکہ پٹھاری زبان ذاکری واسطے کوئی موضوع زبان نہیں سی اومن فرما گئے سانہ ستانہ محرم نکے کہوٹ خوشک طبیعت آدمی سی شگردد وہ رہن دا نہیں سی سختی بڑی گردہ سی کہنے لگا رہا شاہ تو مٹھی طبیعت دا بننا ہے میں سخت طبیعت دا بننا زنگی دا پتا نہیں تو پہلے مر جائے میں پہلے مر جائے اگر میں چلا گیا تو پھر تیرے تے واجبے اور اگر توں چلا گیا ہوں تو پھر تیرے جملے نہ لے کے میں پڑھا کرانگا اے میرا جملہ قیامت تک جاتا تیری زنگی یہ تو میج دے بڑھنا ہے کہ چھتی ہزار صحابی رسول مدینے چاہی اور چھبی ہزار صحابی رسول مکے چاہی باوہ زبار شاہ مروں موں تے چند مار دائی رکھے جیسے مصحف پڑھ دائی تے پورے زور دی چند ہی تے مار دائی چند مار کیا کرنگا میں موں نہ پٹا دے میں کی کرا ہوں مدینے ہوئی علید میاں دیں گیا رونی ہی دنیا تو مکے ہوئی علید میاں دیں گیا تو پوچھا گیا کیوں رونے ہو پھر میں دین تے خرچہ دھیر سا رہا ہے تو لوگاں گل سوئی تھی تو جناب عبداللہ فرمایا کہ دادے عمران دی کہیں سنی آئی دادے ابو طالب دی کہیں سنی آئی بابی علی دی کہیں سنی آئی نہیں سننے لوگاں گلان دین تے بچانے آپ کر رہنے ہیں اولادے ابو طالب کٹ کرنے ہیں تے خرچ مان لینے ہیں انج واجب دی نیت تے میرے لوگ بکھیا جے جتنی میند اس مظلوم تے میری لگی ہے بڑی واجب دی نیت تے دھیان رکھیا جے نظر داوی اکل داوی بلکل سجے خربے دے خیالات دیکھنا بھی نہیں بندہ کوئی کردہ آئی جاندہ گئے رکیا میں میں نہیں جا سا میرے تو تو اس ہی اپنی ذو میں باری پوری کرے ہیں جو فرمایا کتنے ماہات نے اے جناب عبداللہ پہنچ رہے ہیں جلے بست رہے بیماری اوپہ پہنچ دینے ابنا رسول اللہ کتنے ماہات چاچے جایت رہے ماہات کرے کرے شام کوفہ کربالہ بندہ مومن ہوئے تے جملے تے چھپ کر جا بھی ہائے نہ نکلے پھر تھکاوٹے برنہ رتواریا دخ لے کے اس پنڈال چو نکل جائے گا کہ اس لطے میں پڑھ نہ کی آئی جدن جناب عبداللہ کیا نا زیادہ خرچہ ترہے مہات میں تو جناب زینب ایس طرح اشارہ کر کے اندھے نے غون پچھو کو زیادہ خرچہ کے تھے ہاں 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 برنہ رسول اللہ زیادہ خرچہ کے تھے فرمائے شام صدقہ جناب زینب ایس طرح پردے سلامت رہے بہت بڑا کردار کربالہ چلی لیاں تھی اندھا تُس ہی وی سیرت نو پڑھو تُس ہی وی سیرت نو اپناو اور وہ اپنے بچے اندھا سو کہ کربالہ ماما دا کردار کی آئی ایتھے میرے تھی عذاب نازل ہوئے اور میری بوٹی نالبے دفن واس تے اگر میں مبالگاہ رائی پہ کر رہا ہوں آن جناب زینب حت بن کے جناب عبداللہ نہ دینے کے دیر پہ کر دیو آکھو بھی کہ جتھے زیادہ خرچہ ہے وہ ساڑھے زنیاں مرحبا 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 کہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں اے عرفانی جو ہنجون ہے نا۔ اے مرحبا میرہ اتھے میں تو انہیں گھردہ دس رہا ہوں پہ تیاری دس رہا ہوں نہ پروگرام کی میں بنایا دین بچان تو جناب عبداللہ فرمایا شام ساڑھے حصے آگیا شام جو سارے خرچے اسی طرح ان اگلا جملہ اس تو بھی ڈانڈا ہے جی ادمت و وجودہ شکار نہ ہوئے آتے ہیں جس سے جناب عبداللہ کیا نا شام سارا خرچہ ساڑے زمین آیا جناب رکیہ تھوڑی جی قدمان حرکت دے کہ سجی حدیان انیان جناب مسلم دے موٹے طرح کے آن دینے تو سی بھی بولو کہ کوفہ ساڑے زمین آیا مصطور اے میری آدکھلے نہیں تو سینجی سمجھو اسمائیں مقسطہ لکھینے اے حسن لکھے ہیں اے عباس لکھے ہیں اے محمد لکھے ہیں اے پھر عباس ہے پھر عباس ہے پھر علی لکھے ہیں پھر اے سجاد لکھے ہیں پھر اے ہی ساڑھے قرآن ناتب نہیں شیعہ سب تو زیادہ رنہ کرو جنابِ مسلمنوں کیوں جدن مسلموں دفن کیتا گیا ہے کسے ہڈی یکتے گوشت کوئی نہ ہوں ہمیں جیسے مجھے یہ بھوٹی کوئی نہ ہوں گڑیاں گوشت کھا گئی نہ ہوں گڑیاں گوشت کھا گئی نہ ہوں مسلم رہا مسلم فرمائے کوفہ کسی اپنے زمین لگ لہذا شام جنابِ جعفرِ تیار دی اولاد کے حصے جا گیا ہے کوفہ جنابِ عقید دی نسلے جا گیا ہے اور کربلا بچ گیا آلِ علی باست اہترہِ حصے سمجھا رہے گی مضمون دی پاک یہ دیویں چہوڑ کوئی فیملی شامل ہے انہیں جس وقت گفتگو عمد مرلہ اتھو تک پہنچ گیا کہ تقسیم ہو گئے خرچے محاص تقسیم ہو گئے تو جنابِ عبداللہ انہیں سر جا گیا ہے انڈھی علی بلی دی تُساں نال جانے تو فرمایا چاچے جایا میں جانے اچھا تو پھر میرے یہاں دو شرطان یہ جنابِ عبداللہ پاک سینڈوں کہے ان میں نال نہیں لوں گا تُسی بڑی سینڈ چھوڑی سینڈ آپ سمجھے سلوات اللہ فرمایا میرے یہاں دو شرطانے رو کے آن دے نے دو تھوڑیاں نے لکھ منوا ہو میں جانا ضرور ساڑے اگے قتل چھوک بڑے گئے سید حسن عسکری شاہ صاحبان موندی پور مدینے دے انہاں دی کوئی بیٹی سی اولادِ نرینہ کوئی نہیں سی بیٹی انہاں بہت پیاری سی صحیح نظرکار بیسے بھی تھی ہیں پیاری ہونی ہیں تو جہاں بینک دفتر جو واپس آن دے سان بیٹی سرور جو آ جان دی سی وہ پھر بیٹی سینے تے لٹا کے تے کہانیاں سنان دے سان کدھی جنابِ آدم دی کدھی جنابِ یونس دی کدھی جنابِ ابراہیم دی یعنی کیا چوٹیاں کارنیاں دی سان سنان دے ایک دن او اسکری شاہ آن دے نے میں نا پاہی آن دے سان میں نا چھوٹے سان مل اگر پاہی ریاض سان میں ایک دن تیری پترین کارنی سنا بیٹھا جنابِ یا یا علیہ السلام ان اکثر لوگاں جنابِ یا یا علیہ السلام دی شہادت دا نہیں پتا جنابِ یا یا دی شہادت دے اسباب بھی امام حسین دی شہادت دے مساوین ہیں ان کی ہوئی سلسل ہے اس سے جرم چوئی ہوئی شہید ہوئی سان اور انہوں دا بھی قاتل شام چو سی او دنہا افتی موس اس وقت تیدہ جگڑا سی اٹھیں نارشادی کرنا چاہتا سی تو جنابِ یا یا کیا میں نہیں ہوں دے ہوں انہیں جنابِ یا یا جنگل چل جا کے پہلے پترہ نارا ماریا پھر نیزے نارا ماریا پھر تیرہ نارا ماریا پھر سر جدا کیتا پھر جسم دے ٹکڑے کیتے پھر سر نیزے دے چاڑیا تے اس ظالم نے شمی او دا ناسی شمی اس قاتل نے لیا کے اس سارے افتی موس دے تخدی تلویر پھوئی تے رکھیا جویں شمر نے امام حسین دا سارے جزیدی تخدی تلویر پھوئی تے رکھیا او دے حد چو بھی سوٹی آئی افتی موس دے چاہتا ایس طرح نا اچھے سوٹی ماری جنابِ یا یادے ہٹھانتے تے کہنے لگا ہون کون کہے گا نہیں یہ شادی ہو سکتی تو جنابِ یا یادہ سر بلند ہویا اور اخدے مون دے برابر آکے کہنے دے نے حرامزادے کل بھی میں نے کہا تھا آج بھی میں ہی کہوں گا یہ جنابِ یا یادی ہستی تو آنڈے نے میں جنابِ یا یادی تین کارنی سنا بیٹا کہ میری تین میرے سینے تو اٹھکے میں کیا ہندی یہ بابا جانی پھر جنابِ یا یادی مائیدس کیوں نہیں ہندی جنابِ یا یا بھی شہید تیس طرح ہی ہوئنے جی میں امام حسین شہید ہوئنے کہندہ باہر آسان میرے کوئی جواب کوئی نہ کہ میں یہ تیری بطرین مطمئن کی میں کرا میں سوچن لگ بھی ہاں کوئی سمجھ نہ ہوئے میں جواب کی نہیں ہاں کہ میری بیٹی دوے ہاتھ ایتھے رکھے ایتھے رکھے آنے یہ بابا جانی میں بتاؤں ہاں آکہ مجلس ہوسکی ہوتی ہے جس کی زینب جیسی بہین ہے مطمن ہویا میری گلتنا ضائع نہیں ہے تو فرمایا میں نال جانا ہے ساڑھے کے قتل ہے چھو پڑھے پھر میں ٹھیک میرے یہاں دو شرط تھاں پہلی شرط ایس تے ذرا توجہو زیادہ فرما ہوگے کیونکہ مضمون تھوڑا جا روایت تو ہٹھ کے جنابی عبداللہ کی عوازائی میری پہلی شرط ہے ایس گھار تو لے کے یعنی کہ ایتھو گھار تو ٹلن تو لے کے مکہ تک مکہ تو کربلا کربلا تو کوفہ کوفے تو چھتی مندرہ شام شام تو پھر زندان زندان تو پھر کربلا کربلا تو پھر واپسی مدینہ ایس گھار آون تک میرے نالوادہ کار نہ جان لگیاں کوئی شاہ بھرامہ تو منگنیاں نہ آون لگیاں کوئی شاہ بھرامہ فرمائے عبادہ ہو جاناں نہ مرسا کوئی شاہ بھرامہ چھتی اٹھونڈا سمان تے بی بی اپنے گھروں لے کے دوسری شرط اون ایس تے جس مومن دی چیخ نہ آئی یا تھکا ہے یا دی توجہ نہیں فرمائے دوسری شرط ہر کس ان پتا ہے من بخارے من پتر وضوع کران دے رہے میں اشارے نال نماز پڑھنا پتر تو لے جا دو بے لے جا دو بے لے جا آون بھی محمد بھی دھیاں چھوڑ جا میرا اوکھا سوکھا بگر پاس ہو جائے گا مگر پتر میں ایک شرط دے نا دامی دا دین ہوئے دوبیر دا وقت ہوئے جمعیدہ روز ہوئے میں مدینے ایچھے ہی سنا اجے حسین عباس طیب طاہر جعفر عبداللہ عباس اکبر اسگر سب خیمے جو موجود نے تے عبداللہ دی نسل موک گئی ایسا ہے اے بجائے کہ پھر بی بھی برجائیاں دی منت کی تھی پہلے میرا دوتر شہید یبنا رسول اللہ ایک شرط دوارے نالے ہاں چاچے جایا تیرے اگئی بڑے احسان تُو کر دیتے نہیں میرے بوجھ ہلکے کر دیتے نہیں میرے خرچ وانڈلائنی تے دس کری شرطیں فرمایا تھی علی دینے سویڑے جو او لے کے جائے جن اکل اس ویڑے چلایا ان تھوڑا جا دخل روایا جے کہ بہت پرانے لوگ سونا نالے سو تو ہم کون جانا چاہیدہ سی گلتے ہیں ان کیوں لے کے جائے جیڑا کل ہے ایتھے لے آوے کوئی ہائے کسے رننا ہے کسے کچھ بھی نہیں کیتا کسے صرف میرا مو بکیا ہے پتر رسول دے دی چیف نکلی تے نالائن ہوتے ہی پہی رہی تے بغیر جتیاں تو تیز قدم ہوتے گئے جتے سجاد سامان پہ حبند آئی موڑے تے حضرہ کے اندھے نو سامان تیرا مہم بڑھنا پہو تے اکھی بڑھ گئی جا رہا ہے پہو دی داڑی ہنیوانال بریوے ایک کے سجادہ اندھے میں کی ہویا فرمایا گلن با دے جا پھوپین توں لیا اسے ضعیف کو انہائی ترین سامان تا جوان آئی آنے وید پہنچے رہے چاچا میرے بابین کی آکھے میرے بابین تے تتھرون ہی بے رکھ رہے فرمایا پتر میں اتنے ہی آکھا ہے کہ تیری بھوپینوں لے جائے جدا کل لے آپ لو نصیب تو اڈاپنا ہے میں جو پڑھنا ہی میں بڑھتے رہاں سجا ہتھ نہ پہ اے پھوپی دا جنبِ سجادہ خبہ ہتھ نہ پہ اے چاچے دا ایس طرح سجاد برمیان جو کھڑو کے اندھے میں چاچا ایک وعدہ میں کرنا ایک وعدہ توں کرنا چاچا میں وعدہ کرنا میں بازاراں چو بچا کے لے آسان توں وعدہ کرتوں پہچان لیں گا یہاں پہچان لیں گا 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 آپ نے ہی روندہ ہے پڑھایا میں روندہ ہے پہنی میں کیا جیسے تلک ہوئے وہ ہی روندہ ہے دوچھے بندے کی گھر میں کے wird آمان دے دا اور قیتہ لے بھرائے ہارا آوکھے ویلے بھرا بھینوں پشتر یہ تے فطرت بدلی بھرا بھینوں پہ بھین بھران پہ پشتی یہ کی خرچہ ہے دین بچا من دیوہ میں گونڈس جا چانا بھر تم رو نہیں میں نہ خرچہ دا سا کی خرچہ ہے دین بچا من دیوہ بچا من دیوہ میں گونڈس جا چانا بچا من دیوہ میں گونڈس جا چانا بھینڈ دی پاک ہاتھ کام گئے جدا لکھن لگا کیڑی گال اوشاہ بھینڈ دی پاک ردائے ہاتھ کام گئے کلم جھنیا بھینڈ کلم جایا کاغل بھیرا دے گے رکھے سگزاندھائی تیری چادر نال نہیں بکھنے آدھئیے تے کی ہویا میں خرج ودا دے نہیں شیعہ بندے تے ماتم واجبے سنی نہیں کرے گا میں پہلے کر لما کسی شرم نہ جو محاپ آن دا ہے تے سنونا آپ کر دا ہے سنونا نہیں کرن دے دا یا آپ کر دا ہے سنونا نہیں کرن دے دا میری سین آدھئیے میں خرج ودا دے نہیں یہ چادر نال نہیں بچ دا میرا لکھ ترنا بازار دے وچ شرم آدھئیے رونا سگزاندھائی تیری چادر نال بھی نہیں بچ دا تیرے ترن نال بھی نہیں بچ دا آدھئیے ناروں میں خرج ودا دے نہیں میری لکھ پیشی دربار دے بچ سیدانہ تیری پیشی نال بھی نہیں بچ دا آپ رندہ من لے آس براہ دے اترو پوچھا اترو پوچھ گیا دیئے میں ایکی رمضان دی رات بابین کا سمجھتی آئی میں تیرے پتران رویں نہ دے سا تو رو نہیں میں خرج ودا دے نہیں سیدانہ اس تو تے گیڑا خرچہ ہے نہ تیری چادر نال بچ دا ہے نہ تیرے ترن نال بچ دا ہے نہ تیری پیشی نال بچ دا ہے آدھئیے ہے میرے کول خرچہ میں ودا دے نہیں دویا پھرا دی داڑی تیرا کے آدھئیے میں دس نہیں آن لکھ بولنا نا آل شرابی دے جی میں بچ دائی دی ان بچیاں لکھ بولنا نا آل شرابی دے جی میں بچ دائی دی خدا والے آلم قبول فرمائے مصطدق مصطدق مصطدق